کہ بعد وقت جب ہمارے ہاں سے کوئی مہمان جاتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اور نبی کے حوالے اس میں کوئی شرک کا پہلو تو نہیں ہے دیکھیں ہر چیز کے اندر شرک کا پہلو نہیں نکل سکتا ہے اور نہ یہ نفسوسوں کے اندر آپ مبتلا ہوا کریں عقیدہ ٹھیک ہو تو کوئی شرک کا تصور نہیں ہو سکتا عقیدہ خراب ہو تو ہو سکتا ہے مثلاً صحیح عقیدہ یہاں پر کیا ہوگا اللہ اس کے رسول کے حوالے یا اللہ اس کے رسول حفاظت فرمائے اللہ تعالی حفاظت فرمائے گا مستقل بزاد ہو کر وہ حفاظت فرمانے میں کسی کا محتاج نہیں وہی حقیقتاً حفاظت کرنے والا ہے اور وہ براہ راست حفاظت فرماتا ہے وہ اضباب مقرر کرنے پر قدرت رکھتا ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر حفاظت فرمائیں گے ان کی حفاظت کا طریقہ کیا ہوگا دعا کرنا اپنے امتی کے لئے دعا کرنا اسباب ان کے وہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اسباب مہیا کر دے گا گویا کہ وہ غیر مستقل بزاد ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے دعاوں کے ذریعے ہمیں کچھ دلوائیں گے تو اس میں فرق ہو جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حفاظت فرمانا یہ عطائی اعتبار سے ہوگا اللہ تعالیٰ کا حفاظت فرمانا ذاتی اعتبار سے ہوگا اب اگر اس عقیدے کو ذہن میں رکھ کر اللہ رسول کے ذکر کو ایک ساتھ ملا کر کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے میں اسے ایک نظیر پیش کر دیتا ہوں پھر صحابہ کرام پہ جو فتوہ لگانا چاہے لگا لے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں جسے ایک آواز آئی زوردار تو سرکار نے فرمایا جانتے ہو کس چیز کے آواز ہے ان کا جواب کیا تھا اللہ ورسولہ اعلم اللہ ورسولہ عالم نہیں کہا اعلم کہا عالم مانے جاننے والا اور عالم دوسرے کے مقابلے میں زیادہ جاننے والا اور صحابہ نے اللہ رسول کے ساتھ ذکر کیا ہے اللہ ورسولہ اعلم اس کا مطلب ہے عالم کا تعلق دونوں کے ساتھ ہوگا اللہ بھی زیادہ جانتا ہے رسول بھی زیادہ جانتے ہیں بتائیں شرک ہوا کے نہیں ہوا اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا جو لوجک یہاں کام کر رہی ہے وہ دوسرے مقام پر کام کیوں نہیں کرتی یقینی سے بات ہے کہ صحابہ اکرام کا کہنے کا مطلب یہ تھا اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جانتا ہے علم اس کا ہے ذاتی اعتبار سے علم اس کی صفت ذاتیہ ہے لیکن نبی کریم زیادہ جانتے ہیں اللہ کی عطاس اللہ تعالیٰ سے زیادہ نہیں اللہ سے کم علم ہے مخلوق سے زیادہ اور اللہ تعالیٰ کا تمام مخلوق سے زیادہ علم ہے اس فرق کو ملحوظ رکھ کر لیکن انہوں نے اس کو فرق کو ظاہر تو نہیں کیا جملہ یہ کہا اللہ ورسولہ اعلم اسی طرح یہاں پر اللہ اور اس کے رسول حفاظت فرمائے عقیدہ صحیح ذہن کے اندر ہو کوئی شرک کا تصور پیدا نہیں ہو سکتا اس کے باورد کوئی شرک کہے تو پھر صحابہ اکرام بھی اس کے شرک کے فتوے سے بچ نہیں سکتے